آگرہ میں ایک اٹھائیس سال کا لڑکا نرسنگ کا کام کرتا ہے ایک ہسپٹل میں وہاں پہ اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک شادی شدہ مہیلا سے جو اپنے پتی اور اپنی بیٹی سے الگ رہتی ہے ایک رینٹڈ اپارٹمنٹ میں تو وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ رچتہ پوچھ جاتا ہے ایک ایک ایکسٹرامیریٹل افیئر تک حالانکہ لڑکے کی شادی شدہ نہیں ہوئی لیکن مہیلا کے لئے تو وہ ایکسٹرامیریٹل افیئر ہی ہے اور یہ افیئر اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اس کو دو تین سال ہو جاتے ہیں لیکن پھر تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے لڑکے کی جندگی میں جو لڑکا ایک مہیلا سے پچیس سال کی عمر میں ملا تھا اب اس لڑکے کی عمر ہو جاتی ہے اٹھائیس سال اور اٹھائیس سال کی عمر میں اس کے گھروں علے کرنا چاہتے ہیں اس کی شادی اور رشتہ بھی پکا ہو جاتا ہے لیکن یہ بات جب اس مہیلا کو پتا چلتی ہے جو اس کے ساتھ جس کا فیئر چل رہا تھا تو اس کو اتنا گصہ ہاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے فلیٹ میں پنکھا ٹھیک کرنے کے بہانے سے بلاتی ہے اور جب وہ پنکھا ٹھیک کرنے پہنچتا ہے تو اس سے لڑتی ہے اور لڑتے لڑتے اس کے اوپر تجاب کی بوتل اڑیل دیتی ہے اتنی ایک گصہ میں تجاب کی بوتل اڑیل دی ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے جب وہ مجھ سے پیار کرتا ہے حالانکہ مہیلا ابھی تک خود تلاک شدہ نہیں تھی لیکن پھر بھی اتنا گصہ آکے اس کے اوپر تجاب کی بوتل اڑیل دیتی ہے اور وہ اسی فیزتی جل جاتا ہے اور اس کی موت بھی ہو جاتی ہے تو ایک اٹھائیس سال کا لڑکا جو اپنے پریوار کا سہارا تھا اپنے پریوار میں کماتا تھا اور کماتا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی پالتا تھا اور اپنے بھی خرچے چلاتا تھا وہ صرف اس لیے اپنی جان دے دیتا ہے کیونکہ اس کی گلتی اتنی تھی کہ اس نے ایک شادی شدہ مہیلا کے ساتھ سمبند بنائے ایک شادی شدہ مہیلا کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہا اس کے بعد وہ مہیلا بھی دس فیزتی جلی اتنا بھیانک وہ تجابی حملہ تھا اور یہ کوئی پہلا ساملہ نہیں ہے ایسیڈ اٹیک لڑکیوں پر تو ہوتے ہی رہے ہیں لڑکیوں پر تو ایسیڈ اٹیک کہ ہم نے کتنے ہی کیس سنے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے لڑکوں پر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ کچھ کہیں لڑکی نے شادی زمانہ کرنے کی وجہ سے لڑکے کے اوپر تجاب ڈال دیا تو کہیں کسی اور لڑکی کے ساتھ جانے کی وجہ سے تجاب ڈال دیا اس طرح ہے کہ پچھلے دو تین سالوں میں جو کیس میں بڑھوتری ہوئی ہے اور ہر کیس کے بعد ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ اتنی آسانی سے ایسے کسی کو تجاب کیسے مل جاتا ہے اور تجاب لوگوں کی ریچ میں ہے ہی کیوں کیونکہ سب سے بڑا مددہ تو یہی ہے جب تک تجاب ریچ میں رہے گا تو اس طرح کے وحیات لوگوں کی تو کمی ہے نہیں ہمارے سماج میں جو ایسی ریٹیک نہ کرے مہیلہ اوپر ہوتے ہیں پروشوں پر بھی ہونے لگے ان چیزوں کو دو ہی چیزیں روک سکتی ہیں یا اس طرح کے گھٹناو کو یا تو ایک بہت سکت قانون جس کی بہت کمی ہے انڈرٹوائیلی کا فضال چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو سجا ملے میں سالوں لگ جاتی ہیں اور پھر بھی فاسی نہیں ہو پاتی جو کہ فاسی والا کرائم کرتے ہیں لوگ اگر کوئی ایسی اٹیک کرے بے شک جان بھی نہ جائے پھر بھی کرائم تو وہ فاسی والا ہی ہے پھر بھی فاسی نہیں ہو پاتی اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ ایسید اس طرح سے کسی کو ملے ہی نہ لیکن پھر بھی جیسے ایسید مل جاتا ہے یہ کافی حیرانی کی بات ہے کہ اتنی آسانی سے ریچ کیسے ہو جاتی ہے لوگوں کی عام لوگوں کی ایسید تک تو چلیے دوستو میں چینو دھئیہ فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیوڑ اور کھیل کی تمام قبروں کے لئے بنے رہیے دا چودری کے ساتھ جہماتا دی